اسلام علیکم مناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشاہ باز خان نئے وزیراعلا کے لیے مسائل جو ہیں وہ مو کھولے کھڑے ہیں اور یہ مسائل اکہ دکہ مسائل نہیں ہے مسائل کی پوری فیرست ہے آپ ابھی عید کے روز ہی دیکھئے گا کہ آپ کو لاہور کے پلوں کے تلیرے بے شمار لوگ نظر آئیں گے جو بیروزگار ہیں جن کا گھر بار کوئی نہیں جن کا والی بار اس کوئی نہیں اور یہ ان سڑکوں پر سارا سارا دن گزارتے نظر آئیں گے اور یہ لاہور کے مین چوکو چراہوں میں بہت بڑی تعداد ہے ان میں بہت بڑے پیمانے پر اڈکٹس موجود ہیں چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ان کے پاس سے گزرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیزیں بیش رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی سڑک پر لاہور کی آپ کو قانون کے مطابق وہ سڑک نظر نہیں آئی آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کو پورے کا پورا لاہور ایسا لگے گا جیسے تجاوزات کا جن اس پر قابض ہو چکا ہے کوئی ایک سڑک بھی لاو اینڈ آرڈر کے اور قانون کے مطابق آپ کو نظر نہیں آئی کسی مارکٹ میں آپ چلے جائیں تو اس قدر چیلنجز ہیں کہ مسائل در مسائل در مسائل اور اس کی بیوٹی کو ریوائب کرنا اس کو خوبصورت بنانا لوگوں کو روزگار مہیا کرنا لوگوں کے بچوں کو تعلیم دینا اور ان پیرنٹس کو جو تعلیم پر عمادہ ہو جائیں کہ بچوں کو پڑھائیں گے ان کو راشن کاٹ دینا بڑی سسٹیمیٹک سٹڈی ہے اور اسٹڈی کو کرنے کے لیے سرویز ہونے چاہیے تھے کب یہ ٹیمیں بنے گی سرویز ہوں گے بہت سارا ہومورک پہلے سے کچھ شیڈو کیبنٹ ٹائپ چیزیں بنتی ہیں تو بہت سارا کام پہلے ہو چکا ہوتا تو شاید بہت وقت بھی بچ جاتا کیونکہ ہنیمون پیریڈ کا ٹائم ایک دن کا بھی نہیں ہے سیکنڈ کا بھی نہیں ہے اور مارجن بھی نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن بڑی سخت ہے اور اپوزیشن میڈیا کی بھی اپوزیشن ہے اور وہ اپوزیشن جو اسمبلی میں ہے اس کی بھی اپوزیشن ہے اور میڈیا آپ کو پتا ہے کہ جو بھی پارٹی ان اپوزیشن ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ چلتا ہے اور حکومت کو ہمیشہ کرٹیک کرتا ہے اور اس کی پولیسیز پر سوالیاں نشان دیتا ہے کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے تو یہ تو صرف آپ کو لاہور کے گلی کوچوں کا حوال بتا رہے ہیں لائن آرڈر کے مسائل تھانہ کلچر کے مسائل ہمیں بیسیوں فون ایک رات سے زیادہ آپ ڈیٹین نہیں کسی کو کر سکتے آپ کو عدالت میں صبح پیش کرنا ہوتا ہے کس طریقے سے مزاج بدلیں گے کس طریقے سے حالات بدلیں گے کون بدلے گا کون بتائے گا کس طریقے سے یہ ساری چیزیں چلیں گی اور پھر بڑی خوبصورت لائن تھوڑی در پہلے کامران خان صاحب کو شو چل رہا تھا بڑی خوبصورت انہوں نے لائن لکھی ہوئی تھی بڑی فیری لائن تھی وہ کہہ رہے تھے کہ بزدار صاحب کے کمزور کندوں پر بزارت آلہ کا بوجھ تو ان کمزور کندوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان کمزور کندوں کو جب ایسا نہ ہو کہ جب انہیں ہوش آئے تو وقت جو ہے وہ گزر چکا ہو بہت سارے کام جو ہے رہ جائیں اور پھر کوئی آپشن چینج کرنی پڑے اس وجہ سے مسائل بہت زیادہ ہیں آپ سمپل لیے چھوڑیں راوی کنارے چلے جائیں خانہ بدوش بچے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو ہمارے پاس آئی ڈی کار ڈی نہیں ہے ہمارے پاس تو کوئی ووٹ مانگنے نہیں آتا ساڑھے چار سو بچہ ایک ایک جگہ پہ آپ کو ملے گا جن کی تعلیم کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور وہ سارے دن بچے کیا کرتے ہیں اتنے شارپ بچے ہیں آپ ان کا انٹرویو کریں تو بڑے بڑے جو اچھے سکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو وہ لطار کے رکھ دیں گے اتنے وہ سٹووں گئے ہیں اگر انہیں پڑھایا جائے تعلیم دی جائے تو ان میں ہو سکتا ہے کوئی بکرات ہو کوئی عرستو ہو کوئی شیکسپیر ان میں سے نکل آئے تو اس طرح کی صورتحال ہے جی لہٰذا مسائل جو ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر ہیں ان مسائل کا مداواہ کیا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے فیصل میر صاحب موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے رہنما بیوز پارٹی بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا اور نظیر احمد چوہان صاحب ہیں آپ رہنما پی ٹی آئی بہت شکریہ چوہان صاحب آپ نے حلف بھی اٹھایا آپ کا سی ایم بھی آ گیا اور آپ کو بڑی مبارک بھی ہو آپ اپنی سیٹ بھی جیتے چوہان صاحب ویلکم ٹو شو چوہان صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں مجھے بتائیے کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں تو کس طریقے سے آپ ان مسائل کو ٹیکل کریں گے کس طریقے سے لے کے چلیں گے چیزوں کو اور سی ایم بھی وہ جن کا بالکل تجربہ نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلالیکہ وصحبک یا خاتم النبی جی فواد بالکل آپ نے ٹھیک بات کئی اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان آج اس ڈگر پہ ہے اس جگہ پر آکے کھڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر صرف مسائل ہی مسائل ہیں پچھلے پینتیس سال سے یہ جو حکمران تھے جنہوں نے لاہور کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اور پنجاب کا آپ کے سامنے جو حشر ہے بسیکلی لاہور ہی پنجاب کہا جاتا تھا یہ پہلی دفعہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ایک جنوبی پنجاب سے بھی ہم نے کوئی اپنا سی ایم الیکٹ کیا ہے دوسری بات جو آپ نے ابھی کی مسائل کی تو آپ یقین کر کے جانے کہ بے شمار مسائل ہیں اور آج ہمارے سی ایم پنجاب نے حلق لیا ہے اور آپ یقین کر کے جانے کہ ہم پہلے سے تیار ہیں اور قوم نے جتنی امیدیں ہم سے لگائی ہوئی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ قوم کی امیدوں میں پورا ہوتریں گے بلکل کوئی شک نہیں اس میں کہ تمام ادارے تباہ ہیں ہمیں جو ملا وراست میں کچھ بھی نہیں ہیں ادارے تو اس ملک کے ہیں ہی نہیں ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے سٹارٹ میں اپنے پروگرم نے جو بڑی خوبصور بات تھے کی بچوں کے اوپر پولیس کے اوپر میں سن رہا تھا تو آپ یقین کر کے جانے یہ پولیس سٹیٹ بن چکا تھا لاہور جہاں پہ پولیس بدماش تھی پولیس کے ادارے بدماش بن چکے تھے جہاں پہ غریبوں کی اور یتیموں کی ہماری بیواؤں کی ہماری بینوں بیٹوں کی عزت محفوظ نہیں تھی یہ وہ ادارے بن چکے تھے جنہوں نے عزت فراہم کرنی تھی عزت فراہم کرنی کی بجائے یہ بدماشیاں اور بغیرتیاں کر رہے تھے اور انشاءاللہ ہمارا آپ سے وعدہ تھا عمران خان کا اس قوم سے وعدہ ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ دیکھیں گے کہ کراوسی بورڈ ہم تمام اداروں کو ٹھیک کریں گے یہ پاکستان کے دارے بنائیں گے ان کو جس میں غریب کا اور امیر کا ایک پاکستان ہو آپ یہ دیکھیں فواد کہ میں لاہور کا باسی ہوں جہاں سے میں بھی الیکشن کنٹیس کر کے آئے ہوں آپ یقین کریں کہ بے شمار چھوٹ چھوٹے گھر ہیں ابھی آپ بچوں کا ذکر کر رہے تھے چھوٹکوں پہ ہیں میں ان خاندانوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں بیٹھ کے کہ ابھی عید سر پہ ہے اور ان کے گھر میں مجھے پتا آٹھا تک نہیں ہوگا اور ان کے مسائل وہ ان کے باس کمانے والا کوئی نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے میر صاحب یہ گفتگو چوہان صاحب کی آپ نے سن لیا تو مجھے بتائیے کہ یہ مسائلستان میں نئے سی ایم ان کو ڈلیور کرنا بڑا کوئی آسان ہوگا آپ کیا سمجھیں دیکھیں جی سب سے پہلے کام جو ہونے جا رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو شباز شریف کی بچہ سکہ حکومت تھی اس کے تمام پول جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں اگلے چند روز میں انہوں نے جو کور کیا ہوا تھا سارے لاہور کی سڑکیں بنا گئے چند پورے پنجاب کو کور کر کے اور ایک کیمپین تھی ان کی کہ پنجاب جو ہے وہ بہت ترقی کر گیا باقی تمام صبحوں سے تو آپ یہ مین روڈ سے نیچے اتر کے دیکھیں تو آج بھی ہر جگہ پہ گندہ پانی ہے آپ کو سارا پتہ لاہور شہر کا اور نہ کوئی صحت کی سہولت ہے نہ کوئی تعلیم کی اور چھانے کلچر کی بات جو نظیر چوہان صاحب نے کر دی تو اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس میں جو چیف مینسٹر صاحب ہیں وہ ایک جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اوپر اتنی ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ اس کے اوپر اب مزید بات کرنی بنتی نہیں ہے لیکن بلکل اسی طرح کی تقریر جس طرح کی تقریر عمران خان صاحب نے کل فرمائی اچھا میری صاحب میں واپس آتا ہوں پرویز ملک صاحب ناظرین مہر ساتھ موجود ہیں مسلم لیکنون کے سینے رہنماء ملک صاحب سلام علیکم سلام علیکم جی ملک صاحب بہت شکریہ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ نئی حکومت نئے سی ایم کیا امیدیں ہیں بینگ اوپوزیشن آپ کے بھی تو وہ سر سی ایم لگے نا اور پرائیم نیسٹر بھی آپ کے پرائیم نیسٹر ساری قوم کو مائیسی ہے جس طرح انہوں نے اپنی سپیچ میں وہ جو ایک سٹینڈرڈ نہیں ہوتا وہاں ایک سے بائیس لکھا ہوا وہ چیزیں انہوں نے پڑھ دی ہیں اور اس کا کوئی طریقہ یا کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کس طرح یہ ان کو اچیو کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ جو تیم انہوں نے اپنی سیلیکٹ کی ہے وہ بھی اس پر بھی آج پہلے دن سے لوگوں نے کوئیسٹن مارس دے رہی ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو پرانی حکومتوں میں کام کرتے رہے ہیں نہ ارسپیکٹیولی فوجی ہوں غیر فوجی ہوں دیموکرائٹک ہوں نون ڈیموکرائٹک ہوں تو یہ میں افسوس ہو رہا تھا بھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں کوئی دیولمنٹ نہیں اور اب میں اچھیو محسوس صاحب ہیں وہ اس کو بالکل جنت بنا دیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اول تو میں ان کی ذات کی کوئی پسٹن نہیں کرنا چاہتا مگر عام جو تأثر لوگوں کا ہے کہ ان کو کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے گورنرز کا وہ کبھی جو نیچے ناظرم وغیرہ رہے ہیں اس کا اور اس کا زمین سے زمین اور زمین کا فرق ہے اس نے بہت سارا فرق ہے آپ جو ہینلنگ سے کرٹیکل ایریا سبجیکس ہوتے ہیں اور اتنا بڑا صوبہ ہے کہ ان کے لئے سمالنا مشکل ہے اور پھر وہی مجھے وہی نظر آتا ہے جو قوم کو نظر آرہا ہے کہ انہوں نے اس کو ٹیمپری ارینڈمنٹ رکھا ہے اس لیگا پہ لے کے جانا ہے لگتا یہی ہے اور اسی طرح کی ریزلٹ ہوں گے ہم خیر خواہ ہیں اس ملک کے اس شہر کے اللہ کرے یہ کچھ اس میں کچھ کر سکے مگر ایک سٹینڈرڈ جو نارمل ہوتا ہے جی پیپر جی دی پوزیشن پیپر جو ہوتا ہے وہ انہوں نے اس کو ریلیز کیا اور یہ اگر کوئی کہہ دے کہ شباز صاحب کی اکومت نہیں اچھی تھی تو اگر بڑے بڑے آپ کے سامنے جو جو چائنا کے صدر ہیں پرائی منسٹر ہیں انہوں نے بھی ان کو بہت ایک اچھے ٹائٹل دیئے ہیں ساری دنیا یہ مانتی ہے اور انہوں نے دلیور کیا ہے پانی بالکل کھڑا ہوتا ہے مگر آپ ہنڈر پرسنٹ اس ان ریسورسز کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ کبریج تو نہیں آپ کر سکے مگر بہت حد تک کبر ہوا ہے آپ کے سامنے اب ورسٹ ہمارا ہٹ جب بارش ہوتی تھی یہ بہت ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے انیہ النقشباز شریف انہوں نے پورا لاہور کا پورے پنجاب کا خیال کیا ہے ساروں کو پنجاب کے دوسرے شہروں کو بھی بہت سسیمیٹیو ملیاں مزید ملنی چاہیے اور اللہ نے موقع دیا دوبارہ یہ حکومت آکر نون لی انشاءاللہ آپ کے بقایاں بھی جو آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں ان کو بھی ایک سنسیر ایک ہوت کے ساتھ میر صاحب آپ کی گفتگو پر میر صاحب جی بات یہ ہے کہ جس طرح میں ابھی بات جو پرویز ملک صاحب کر رہے ہیں اس کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جس طرح کی تقریر خان صاحب نے کل کی اسی طرح کی تقریر انہیں دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد بھی کی تھی کی پی کے حوالے سے اور انہوں نے کہا تھا جی کہ میں وہاں پہ وہاں پہ ایسا زبردست اس کو فوراں ایک محول پیدا کر دیں گے کہ لوگ وہاں پہ نوکرییں لینے کے لیے آئیں گے تو چیف جسٹس آپ جتنی دفعہ گئے انہوں نے جو ان کی ایکسپورٹیز تھی صحت میں اس کے اوپر بھی تنقید کی اور اس کے بعد جو ان کے جتنے بھی پلانز تھے منسٹر جو ہیں وہ سکینڈلز کا شکار رہے خود پرویز کھٹک سے لے کے اور ان کے جو دیگر جو ادارے تھے ساروں کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہیں اور صرف ایک جو الیکشن میں پری پول رگنگ کی میڈیا کے ثرو جس میں کہ یہ اسٹیبلش کیا گیا کہ صرف اور صرف کے پی کے میں کام ہوا ہے باقی اور کسی میں نہیں ہوا اور ایک امپریشن دیا گیا یہ ساری چیزیں باہر آ جائیں گی اب جہاں تک تعلق ہے آپ کا جو کے پنجاب کے چیف منسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ایک کمزور چیف منسٹر تو ہیں لیکن جس طرح وہ آئے ہیں اس میں ایک تو ان کے پیچھے دو فیکٹرز ہیں ایک جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے بھانجے یا پتیجیاں تیمور بزدار صاحب ایس پی ہیں اس ایریے کے ایک تو ان کا اس کے ساتھ کنیکشن ان کا وہ تھا دوسرا پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ کاف لیگ کو ہیڈ کرتے رہے ہیں اور کاف لیگ کے دو دفعہ ایم پی رہا چکے ہیں سو جہانگیر ترین صاحب وہ اس مار پہ بیٹھے ہیں کہ میں شاید واپس اگر آ سکوں گا تو میں ایزیل ان کو ریپلیس کر لوں گا اور پرویز علائی صاحب جو ہیں انہوں نے پہلی فرمایشی چیف مینسٹرشپ کی کی تھی تو وہ سپیکر بن کے بیٹھ گئے ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اگر شاید کوئی کرائسس آ جائے تو شاید میں اس کو ہینڈل کر سکوں تیسری وجہ ان کو چیف مینسٹر بنانے کی یہ ہے وہ دو فورسز تو آئی گئیں تیسری وجہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ محاز کی انہوں نے بات کی تھی کہ ہم بنائیں گے وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس مجورٹی نہیں ہے تو اس پورے گروپ کو تاکہ وہ کنٹرول میں رہے ان کو انہوں نے چیف مینسٹرشپ دی ہے for the time being اور سارڈ ڈپٹی سپیکرشپ بھی دی ہے کیونکہ جنوبی صوبہ پنجاب محاز گروپ اگر ان کے ساتھ پرابلم کریٹ کرتا ہے تو یہ اپنی مجورٹی نہیں رکھ سکتے تو ان کے لئے سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ پہلی پرابلم یہ جنوبی پنجاب صوبہ محاز اور پرویز لائکہ ہوگا to keep our majority intact ٹھیک ہے ٹھیک ہے میٹ سار جی چوان صاحب opposition ایکٹھی ہو گئی جی دیں جواب سر دیکھیں خواہش کرنا میرے بڑے بھائی ہیں میں پرویز ملک صاحب میں ان کی بہت honor اور عزت کرتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ بہت ان کا سیاست میں بہت زیادہ تجربہ اور بہت زیادہ time گزارا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا ہے دیکھیں جپان چائنہ امریکہ سے ہمارے جو relation ہیں وہ اپنی جگہ ہمیشہ رہتے ہیں لیکن ان سب relation کا میری عوام پہ میرے لوگوں پہ میرے غریبوں پہ کیا اثر ہوتا ہے کیا ان کا اثر direct جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کیا میرے لوگوں پہ اوپر ہے میرے لوگ مسائل کے اندر کسے پڑے ہیں اگر جپان اگر امریکہ اگر چائنہ ہمیں کوئی ایسے میرے لوگوں پہ direct investment کر رہا ہے میرے لوگوں کو زندگیوں کے لئے بہتر کر رہا ہے تو میں سمجھوں گا ہمیں ان سب کے ساتھ دوسری ہونی چاہیے سفارتی لیول پہ آپ کے بے شک تعلق اچھے ہوتے ہیں hello ii ہوتی ہے لیکن وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ لوگوں اتنے اربون ڈالو لے لو اپنے لوگوں کو زندگیوں کے بہتر کر لو اور ان زندگیوں کے بہتر لے کے چلو وہ ہم نے خود کرنا ہے وہ جو بھی وزریالہ ہوتا ہے جو بھی سی ایم ہوتا ہے جو بھی پی آیم ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لئے خود پیسہ لگاتا ہے اپنے لوگوں کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے اب کل دیکھیں کل جو ان کا خطاب ہونے کے ناتے عمران خان نے لوگوں کو میسے دیا کہ مجھے آپ کے دھرد کا پتہ ہے اور آپ ابھی بلکل فکر نہ کریں ابھی تو کام شروع نہیں ہے ابھی تو ہم بیٹھے ہیں پہلے تو میں آپ کو بات کہوں فہد شباہ صاحب آپ یقین کریں کہ یہ جتنا بھی ایک ماہ ہم اٹھنے اور لگا ابھی تک ہمیں یہ جو اقدار کو منتقلی کا ابھی تک ہمیں سامنے چیزیں سامنے کلر نہیں ہو رہی کہ کس طرف کون سا ڈپارٹمنٹ ہے انشاءاللہ مزید دس پندہ دن لگیں گے یقین کریں عید کی چھٹیاں بھی ہم نہیں کر رہے خان صاحب عید کو بھی بیٹھے ہیں اپنے پارلیم ادھر اپنا اسلام آباد میں اور ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں اور ہمارا فوکس لوگوں کے اوپر ہے ہم اگر چوبیس چوبیس گھنٹے بھی کام ہمیں ملے تو ہم یقین کریں اپنی قوم کے لیے کریں گے اور محنت کر کے قوم کو اٹھائیں گے پرویز ملک صاحب چوان صاحب کی گفت کو آپ نے سنی تو آپ کے بھی دل کی آواز تھی آپ کے بھی دل کی آواز تھی خان صاحب کی تقریف بڑے بڑے عالی آدمی ہیں جی بڑے کاروباری آدمی ہیں کاروباری نام ہے ہم بڑی عزیت کرتے ہیں میں نے ہوا ہے نا ان کو ذرا ایکسائیٹمنٹ ہوئی یہ انہوں نے یہ بات کی کہ ان کو انویسمنٹ نہیں کرتا واقعے انہوں نے صحیح بات کی میں مرشانہ یہ سی پیک جو ہے نا پچاس ساتھ بلین ڈالر کا یہ پہلا ایک ایسا پروجیکٹ ہے پاکستان کی اسٹری میں اور ایک کٹھا جس سے آپ کی روزگار اس میں ساتھ ہوتی ہیں اسٹیٹس جو ہوتی ہیں انڈسٹریل اسٹیٹس وہ بننی ہیں اس میں آپ کی راہ داری کے آپ کے پیسے آنے ہیں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ واقعی کبھی نہیں ہوا یہ شباہ صاحب کی عمد تھی کہ انہوں نے ان حالات میں بھی یہ اتنی بڑی انویسمنٹ کرا دی انشاءاللہ ہمیں ایک راستے پر چل لیئے تھے ہم نے آپ کے سامنے لوڈ شیڈنگ کا پہلو بس کیا وہاں بجلی گھر لگائے آپ کی روڈز کا نیٹ ورک کو بہتر کیا تو موقع نہیں ملا انشاءاللہ یہ ہم پھر کمپلیٹ کریں گے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے جو بھی حکومت ہو اس ملک کو مضبوط اور سلامت رکھے ملک صاحب آپ کیونکہ بڑے گھاگ سیاستدان ہیں اور بڑے آپ کے ہاتھ میں بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں بڑے قریب بھی ہیں میاں صاحبان کے تو اس سارے سیناریو میں حکومت بناتے ہوئے اس کے لیے پروپر تگو دو کرتے ہوئے آپ اس طرح سے نظر نہیں آئے جس طرح دیگر پارٹیاں نظر آئیں بلخصوص تحریک انصاف اس کی وجوہات کیا تھی ہم دیکھیں ہم تو بلیف کرتے ہیں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جی مینڈیٹ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اس کا مینڈیٹ ہو اگر کوئی فرق ہوتا تھوڑا بہت رسپیکٹ ہونی چاہیے تو ہم نے اس کو کیا مگر اب ہم ان کو واش کر رہے ہیں جب انہوں نے جیسی کارکتگی ہوگی ویسے ہی مارے کومنٹس ہوں گے اور ہم ان کو خدا نہ خواستہ خود ڈیسیبر نہیں کریں گے اپنے آپ کو خود نہیں سمال سکیں گے انہوں نے جو لوگ کٹھے کر لی ہیں انہوں نے یہ علیت نہیں ہے کہ وہ معاملات کو صحیح سکون سے چلا سکیں ملک صاحب میان واشریف صاحب کی جانب سے کوئی پولیسی تھی ایسی کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں اپوزیشن کریں یا ان کی طرف سے کیا لائن تھی میاں صاحب نے کہا تھا کہ اصول سے کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اس کو کریں اثر وائز کوئی کمپرمائز ہم نے کرنے کی ضرور نہیں ہے اور وہ آج بھی ایویم 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 بھی ملا ہوں ابھی بھی بلیف کرتے ہیں کہ جی مینڈیٹ کی رسپیکٹ ہوئیں چاہیے اور وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ ان کے لئے مشکل ہیں اور وہ جلد جلد دو تین مہینے میں نظر آنے لگ پڑیں گے ٹھیک ہوگا ملک صاحب آپ ساتھ رہی ہیں ہمارے بیٹھ صاحب یہ گفتگو سنی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیان صاحب کے جانب سے بھی یہ تھی بات دیکھیں جو اس وقت پولٹیکل سٹیٹیجی ہے وہ نون لیگ کی اپنی بھی اسی لائن پہ آگئے ہیں جو بلاول صاحب نے کہا تھا کہ جو مینڈٹ ہے جس کو ملا ہے اب جو بھی ریزلٹس آئے ہیں جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے لیکن میں دو باتیں یہاں پہ کرنا چاہوں گا آج کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ڈانلڈ ٹرم کی طرح آج ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ ایک انکانسیچوشنل بلکل آرڈروں نے پاس کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپوائنٹ کر دیا ہے احسان مانی کو چیئرمن پی سی بی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس بات کا علمی نہیں ہے کہ پی سی بی کے دس بندوں کا بورڈ آف گورنر ہوتا ہے جس میں چار اداروں کے لوگ ہوتے ہیں جیسے یو بی ایل وابڈا پی آئی اے اور چار ریجنز کے لوگ ہوتے ہیں آٹھ لوگ وہ ہوتے ہیں دو بندے چیئرمن پوائنٹ کر سکتا ہے پرائم منسٹر پوائنٹ کر سکتا ہے اب یا تو آپ نے جس طرح دوزار اٹھارہ کا الیکشن جیتا ہے اسی طرح آپ نے کوئی دھونس ناندلی کر کے وہاں پہ اپنا لانا چاہ رہے ہیں تو لہذا بات ہے لیکن there should be an election اور ہوگا آپ ایک unconstitutional activity کر نہیں سکتے اور یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ پہلے روز ہی ایک غیر قانونی آرڈر پاس کی ہے پہلے آرڈر پرائم منسٹر نے کیا 99 days پیچھے رہے ہیں آپ روز ایک illegal order اگر کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں دوسری بات میں کروں گا شاہ محمود قریشی صاحب کی انہوں نے فرمایا جی کہ نرندر موڈی جو ہے انہوں نے مذاکرات کی دعوت دے دیا قبول کر لیا اس طرح کی بات آج پورا انڈین میڈیا جو ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں خوار کر رہا ہے کہ نرندر موڈی نے صرف اور صرف مبارک دی اور امن کی بات کی انہوں نے ڈائلاغ کی بات کی ہی نہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب شاہد پیپلز پارٹی کی وہ ٹریننگ بھول گئے ہیں جو شاہیر امان صاحب نے ان کو دی تھی جب وہ فورم نیسٹر تھے اور وہ امران خان صاحب کے وہ کمپنی میں رہے گئے وہ ساری ٹریننگ پیپلز پارٹی کی بھول چکے ہیں جو کہ ایک فورم نیسٹر کی ہونی چاہیے ہیں دائری گم ہو گئی ہوگی اچھا میں فیصل میر صاحب کی اس بات سے برکل اگری نہیں کرتا کہ دیکھیں جی وزیراعظم پاکستان آخر ایک ریاست کا وزیراعظم ہے اگر اس نے اپنی ایک بات کا اظہار کیا ہے کہ جی میں فلاں بندے کو اپنی کیبنٹ کی طرف سے نومنٹ کرتا ہوں اس میں کیا بڑائی ہے میری بات ہے وہی بات آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سارے ادارے تو ٹھیک کرنے ہیں اب جس کو امران خان اگر کوئی کہتا ہے جی میں اس فلاں بندے کو سیلیکٹ کرتا ہوں بیجنا چاہتا ہوں اس کا نام پرپوز کرتا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ایسی بڑائی آجاتی ہے جو قانونی تقاضی ہیں وہ پورے دیفلنی ہونے ہیں جیسے کہ بھی کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہمارے جو اپنے آج ہمارے پی ایم سی ایم پنجاب نے جو علف لیا ہے تو ایک انانونسمنٹ ہی تھی کہ ہم اس کو انانونس کرنے جا رہے ہیں عمران خان نے اس کو سی ایم بنایا تو نہیں دیا وہ سارے اسی طرح سے قانونی تقاضی پورے ہوئے ہم نے بیلٹنگ بھی کی سبلی میں گئے اجلاس بھی ہوا دیفلن نہیں وہ سارے جو قانونی تقاضی پورے ہوتے ہیں لیکن ایک جو سی ایم ہے اس کو یہ حق حاصل ہے وہ کسی بندے کا نام لے سکے کہ جی میں فلان بندے سے فلان کام کرونا چاہتا ہوں جیسے بھی ابھی آئی جی پنجاب کے لئے انہوں نے کہا دیا میں فلان کو آئی جی پنجاب کلیو دیکھنا چاہتا ہوں تو مقصد کہ وہ اس بندے نے بڑا ڈیلیور کیا ہے اس ملک کے اندر تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پاکستان کو آج آج وقت آ چکا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ وفا کیا ہے اور اس ملک کو سرب کیا ہے اور اس ملک کے اداروں کو ٹھیک کیا ہے ان کا برملاد نام لینا چاہیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہاں اس آدمی نے اس بیروکیر نے ہمارے ادارے کو ہمارے لوگوں کے لیے بہتر کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ روایت آنی چاہیے یہ اچھی بات ہے دوسری بات نہیں شاہمود قریشی کی جو آپ فرما رہے تھے ابھی دیکھیں بڑی کھلی بات ہے کہ آج تک ابھی یہ پہلا سیشن شروع ہوا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک روسی بورڈ یہ فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان نے اپنی سپیچ میں یہ بات کھل کے کہی تھی آپ کے پاس دو چیزیں ہیں یا تو غلامی ہیں یا بھیک ہیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے کس طرف جانا ہے آپ نے ڈیکلیئر کر دی اس چیز کو کہ ہم نے تمام ملکوں کے ساتھ برابری کے سطح پر چلنا ہے ابھی انڈیا ہمارے ساتھ جس طرح ہمارے ساتھ چلے گا انشاءاللہ اس سے ایک قدم وہ اٹھائے گا خان نے بولا ہے میرے چیئر میں میرے وزیراعظم صاحب نے بات کی ہے تو مقصد کرنا ہم دو قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح کروس ایور تمام ملکوں کے لیے ہماری جو خارجہ پولیسی ملک صاحب آپ کو میاں نوازشیف صاحب کی پولیسی جب وہ وزیراعظم تھے اس کے بعد خاکان عباسی صاحب کی پولیسی انڈیا کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی پولیسی انڈیا کے ساتھ یہ جو بات ابھی تذکرہ کر رہے ہیں اس میں کوئی فرق نظر آتا ہے دیکھیں ابھی تو انہوں نے زبانی زبانی باتیں کی ہیں اور ہم بھی ہمیں ان کی بات چیت کرنے کو کتنا نیگٹیو دیا گیا اور بہت زیادہ وہاں اتجاج ہوئے ہیں یہ چیزیں سنسٹیو لیولز بھی دیکھنے چاہیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے سارا کچھ آپ ایک دن میں ایکسپوز کر دیں گے تو وہ آپ کو ایک بڑی کنفیل سٹیٹ میں ہو جائے گا ہمیں سورس سمجھ کے یہ باتیں کرنی چاہیے ملک صاحب مجھے بریک لینی ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے پرویز ملک صاحب ناظرین مہارے ساتھ موجود ہیں میر صاحب موجود ہیں چوہان صاحب موجود ہیں شوٹ بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں شوٹ بریک